کی کیا دلیل دی گئی تھی اور کس طریقے سے سات دن کی ریمان جو ہے وہ ای ڈی کو ملی ہے دلی کے مکہ منتری ایروند کے جیواز دوارہ تو اس وقت لائیو این ایکسکلوزیب آپ جی نیوز پر دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ڈیولپنٹ ہے یہ سیری تصویر ہے ہمارے پاس صرف اور صرف دیریکٹلی آرہی ہے کوٹ روم سے یہ آپ دیکھیں گے سوال پوچھا گیا وہاں پہ ریپورٹرز دوارہ زی نیوز کے ریپورٹرز دوارہ اس سرکار کیسے چلے گی اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہی سب کے مند میں سوال ہے کہ اگر دلی کے مکہ منتری اب اگر دلی کے مکہ منتری جو ہیں اس وقت اگر ایڈی مام ایڈی کے کسٹڈی کے اندر ہے تو دلی کی سرکار کیسے چلے گی ایک بڑا ڈیولپنٹ ہے تھائیس مارچ کو دلی کے مکہ منتری اروند کے جیواز کی تیشی ہوگی دوپیر دو بجے سنبائی کی جائے گی اور بڑا سوال اب یہی ہے کہ آگے دلی کے اندر کیا ہوگا دلی کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے اروند اگر میرے ساتھ میں جڑ رہا ہے اروند زی نیوز نے جب پوچھا یہ سوال جب اروند کے جیواز جی سے سوال پوچھا گیا کہ سرکار آگے کیسے چلے گی یہی سب کے مند میں سوال ہے دلی کی جنتہ کے مند میں سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا اروند کیا گورنر لول لگائے جائے گا کیا دلی کے مکہ منتری جیل سے سرکار چلا سکتے ہیں کیونکہ جو جیل مینویل کہتا ہے وہ جیل مینویل میں فائل سائن کرنے کا عدیکار نہیں ہے اروند دیکھیں پردی پہلے میں یہ ساف کر دوں چونکہ 28 مارچ تک ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے تو تکنی کی طور پر یہ 6 دن کی ریمانڈ کہی جائے گی آج 22 تاریک ہے 28 تاریک کو دو بجے اروند کے جیواز کو پیش ہونا ہے دوسرا یہ کہ جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا اروند کے جیواز جیل میں رہتے ہوئے بھی سی ام پد پر رہ سکتے ہیں نہیں ایسی کوئی سمدھانک یا کارونی بادتہ نہیں ہے کہ ان کو سی ام کے پد سے استیفہ دینا ہوگا کوئی بھی سانسد یا ویدھائک تبھی ایوگے قرار ہوڑتا ہے جبکی اس کے خلاب کنوکشن ہو دو سال یا اس صدیق کی سجا ہو اور صرف ان کی گرفتاری ہوئی ہے کنوکشن نہیں ہوا ہے دو سدھی نہیں ہوا تو سی ام کے پد پر وہ رہ سکتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ کہ کیا جیل میں رہتے ہو وہ سی ام پد کے اتردائتوں کو بخو بھی نبا سکتے ہیں اس پر بہت شک ہے پہلا سوال تو لوگتانترک سدھانتوں کا ہی ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے کیا ایک سی ام پد پر بنے رہنا ٹھیک ہے یا نہیں ایک نتکتہ کا سوال ہے دوسرا اس میں بہت ساری ویبارک جٹلتائیں ہیں مثلا آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ کیبنیٹ میٹنگ کیسے ہوگی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کیبنیٹ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ سے ہوگی لیکن تب بھی جیل میانوول کی حساب سے ایسا تو نہیں کہ اروند کیجریوال کو کوئی الگ سے کمرہ لوٹ ہوگا وہ باقی کیدیوں کی طرح ہی رہیں گے تو ایسے میں جو کیبنیٹ میٹنگ کی سکریسی ہے وہ کیسے قائم رہ گی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دوسرا یہ کہ جیل میانوول یہ کہتا ہے کہ جیل میں جو بھی کیدی کسی کاغج پر استاکشر کرتے ہیں اس پر کاؤنٹر سیگنیچر ہوتے ہیں جیل اتھوٹی کے اب یہاں پر جو کیبنیٹ فائل سیگنیچر کریں گے اروند کیجریوال کیا اس پر بھی سائن ہوں گے پھر سکریسی کہاں سے رہ جائے گی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے بلکل اروند اروند یہ بہت بڑا ایولپمنٹ آپ نے کہا اروند کہ یہاں پر کاؤنٹر سیگنیچر بھی ہوگا تو پریکٹیکل نہیں ہوگا سرکار کو جیل سے چلانا آتیشی آم آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر اس پر کیا کٹی پڑی کریں سنیے دو سال کی انویسٹیگیشن پانچ سو سے زیادہ افسر ہزاروں ریڈز لیکن آم آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتا کے پاس کسی بھی منتری کے پاس ایک روپے بھی پروسیڈز آف کرائم نہیں ملے ہیں پھر بھی آم آدمی پارٹی کے نمبر ون نیتا نمبر ٹو نیتا نمبر تین نیتا نمبر چار نیتا سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جو ایڈی کا سارا کیس ہے میں سمیتی رانی بھی سمیتی رانی بھارتی جندہ پارٹی کی